آپ یہ دیکھیں یہ جو بنیادی طور پر ہے بات کہ آپ شدید ہیں انصاف کے معاملے میں عادل کے معاملے میں اور رحیم ہیں یعنی اپنی ریایہ کے اوپر طرز حکمرانی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دے دیا کیا مشرق ہو کیا مغرب ہو ہر ایک اسی سہر کے اندر مفتلا ہے اس سے باہر نکلنے کو نہ تیاریں نہ ہو سکتے ہیں کیا فرمائیں گے طرز حکمرانی دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جنیس سب بہت شکریہ بلکل حضرت عمر فاروق کا جو انداز حکمرانی ہے اس کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ خلافت راشتہ میں جو استحکام اور جو وسط آپ کے دور میں نصیب اسلامی لحاثت کو وہ فیوچر کے لیے ایک بنیاد بن گئی آپ نے جس طرح سے حکمرانی کا ایک پیٹرن دیا ایک سسٹم دیا مستقبل میں حکمرانی کے جتنے بھی انداز تھے انہیں اس سسٹم کو فالو کرنا پڑا بنیاد آپ نے اگر آپ بہت اختصار کے ساتھ ہم بات کریں تو حضرت عمر فاروق کی جو گوئرننس تھی آپ کی جو حکمرانی تھی وہ جن خصائص پہ کھڑی تھی ان میں پہلی جو بات آتی ہے وہ ہے میرٹ دوسری بات ہے ٹرانسپرینسی ٹھیک ہے اس طرح ہے ایکاؤنٹیبیلیٹی اور چوتھی ہے ویجیلنس یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کے بغیر آپ کوئی آئیڈل سسٹم نہ کھڑا کر سکتے ہیں نہ اس آئیڈل سسٹم کی کانٹینیوٹی کو انشور کر سکتے ہیں یہ چار باتیں وہی ہیں کہ آج آج اس ان چار باتوں پہ بابیں اس وقت جتنے آپ کا سٹیٹ گوئرننس کا سسٹم ہے اس میں اس کو اب جتنے بھی پھیلا دے چلے جائیں ان اصولوں سے آپ مستقنی نہیں ہو سکتے میرٹ کو آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق نے جس منصب پہ جس کو جو ذمہ داری دی اس زمانے میں اس سے بہتر اس ذمہ داری کے لیے کوئی شخص موجود نہیں تھا اچھا اب اس کے اندر آپ نے یہ بھی لحاظ رکھا آپ کا جو اپنا قبیلہ تھا اگر آپ دور جاہلیت کو دیکھیں اسلام کی آمد سے پہلے دیکھیں تو تمام سفارتی مشن حضرت عمر کے قبیلے کے پاس ہوتے تھے بنی عدی کے پاس ہوتے تھے لیکن آپ نے اپنی پورے دور خلافت میں بنی عدی کو کوئی عدی نہیں دیا اپنے بیٹے کو بھی جو ہے کیونکہ یہ کنفلیکٹ اپنی ٹریسٹ میں آتا ہے اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو اس طرف ہی متوجہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق کا انفلونس اپنے قبیلے پہ اتنا زیادہ تھا جب آپ حجرت کر کے تشریف لے آئے پہلا غزوہ ہو رہا ہے غزوہ بدر اس میں جب مکہ سے لوگ آئے لڑنے کے لیے ہر قبیلے کے لوگ تھے سوائے بنی عدی کے بنی عدی کا کوئی شخص لڑنے کے لیے نہیں آیا یہ نہیں حضرت عمر فاروق کا انفلونس کتنا زیادہ تھا اپنے قبیلے پہ اور آپ کے قبیلے کے اندر آپ کا احترام کتنا زیادہ تھا کیا بات اس کے باوجود آپ نے اپنے قبیلے کے کسی شخص کو کسی سٹیٹ رسپونسیبیلٹی پہ فائز نہیں کیا کیا بات آپ نے جس کو جو جنگی ذمہ داریاں دیں جو ریاستی ذمہ داریاں دیں جس جس منصب پہ بٹھایا اچھا اب دیکھیں عبداللہ ابن عباس صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کسی عوضے کیا کا تقاضہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں تمہارے بارے میں اتمنان نہیں ہے انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے فرمایا کہ ممکن ہے تم بیت المال کے جو مالی معاملات ہیں ان میں اس طرح کی ٹرانسپرنسی نہ رکھ سکو تو میں تمہیں یہ ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں ہوں یعنی آپ نے اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا کون کس منصب کا ہے دوسرے نوزوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ظاہر ہے ان پہ تو یہ بات نہیں تھی لیکن وہ بات ہے کہ خدا نہ خواستہ میں یہ اتیاد کا عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو وہ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے لیکن آپ نے کسی طرح کے تکلیف کو رواہ نہیں رکھا یہی تو عمر کی شان تھی اچھا اس کے بعد دوسرا آتا ہے وہ ٹرانسپرنسی ہے ٹرانسپرنسی میں آپ یہ دیکھیں اس کا یہ عالم تھا کہ کوئی ڈسیئن شورائیت کے بغیر آپ نے نہیں کیا جتنے بھی فیصلے آپ کر رہے تھے وہ مجل سے شورا کے اندر ہوتے تھے معمولی سے معمولی فیصلہ بھی کرنے کے لیے صلاح و جامعہ کا اعلان ہوتا اور مجل سے شورا کا اجلاس ہوتا کانسنسس کے ساتھ ہوتا اور بڑا معروفہ ہے جہاں پہ شورا کے ایک سیشن میں جب آپ نے مہر کی رقم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ ہو گیا تو ایک خاتون نے اعتراض کر دیا اور آپ نے اس کے اعتراض کو سنا اس خاتون نے جب قرآن مجید کی آیت کے ساتھ استدلال کیا تو آپ نے فرمایا ایک تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرد کو ہلاک ہونے سے ایک عورت نے بچا لیا اس پہ بڑی قابل اور بات یہ ہے کہ آپ کی شورا میں ہر وہ شخصیت شامل تھی جو رائے دے سکتی تھی جائے وہ عورت تھی یا مرد تھا اچھا اس کے بعد آپ ایکاؤنٹیبلیٹی پہ آئیں آپ دیکھیں احترساب کا کیا عالم تھا ایکاؤنٹیبلیٹی اس سطح پہ آپ کو ملتی ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جرنیلوں کو تنی آپ دیکھیں آپ نے تین جرنیلوں کو موطل کیا کیا بات ایسا کوئی کر سکتا ہے اور انہیں فیصلے قبول کیے یہاں تک کہ جب خالد بن ولید کو آپ نے موطل کیا تو آپ خالد بن ولید نے فرمایا کہ امیر المومنین نے مجھے پوائنٹ کیا جب میں نے ساری مہمیں مکمل کر لی تو امیر المومنین نے مجھے سسپینٹ کر دیا تو ایک سپائی نے کہا امیر ایسی بات نہ کہا ایسا نہ ہو کوئی فتنہ پیدا ہو اب اس کا تاریخ ہی جو آپ خالد بن ولید نے دیا خالد بن ولید نے فرمایا عمر کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے کیا بات اب کمال بات دیکھیں اس میں یہ کہ اکاؤنٹ یعنی آپ یہ دیکھئے کہ موطل کرنے والے کون موطل ہونے والے کون اچھا اب دیکھیں خالد بن ولید خالد بن ولید عمر ابن الہا سعد ابن ابی وقاس چھوٹے لوگ نہیں تھے اتنے بڑے لوگ جن کو اچھا اس کے اگلی بات آپ دیکھیں جب خالد بن ولید کو موطل کیا اس کے بعد آپ نے تمام امال مملکت کو لکھ کے بھیجا میں نے خالد بن ولید کو خیانت کے بنیاتے موطل نہیں کیا اس لیے کیا کہ لوگ اللہ کی طرح متوجہ رہیں کیا اچھی بات ایک چکس کے ساتھ حسائی سواقوات نہ کریں آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا جو ویجیلنس کی آپ کے آپ دیکھیں پوری اسلامی ریاست میں کوئی واقعہ ہوتا اس کی خبر آپ کو ہوتی تھی کیوں آپ کا ایک پورا سسٹم تھا انٹیلیجنس کا بقائے نگار تھے واقعات لکھ لکھ کے آپ کو بیجتے تھے